ہلو بچوں ہم پڑھ رہے تھے کلاس سیون کے انگلیش جس کا نام ہے دا وینڈوز اس کے ہم نے کچھ جو سب ٹاپکس ہے سب ٹاپکس ہے نہیں سوال جواب کے بعد کے جو کچھ ٹاپکس ہے وہ شروع اٹھائے دے جس میں ہم نے پہلے لینگویج ورک اٹھایا تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پھر ہم نے لٹس ٹاک کے بارے میں بتایا تھا کہ جس میں ہم بات کرے آپس میں کچھ جو ہمارے سکول کے آس پاس کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آج ہم اس کے آگے پڑھنے والے ہیں تو وہ کیا ہیں چلی شروع کرتے ہیں تو ہم نے تو لکھت ہا تھا ہم نے تو پہلے بات کی تھی آپس میں کی ہاں اب اب جو ہمارا ہے وہ ہے لٹس رائٹ لٹس رائٹ کا مدر چلو لکھتے ہیں کیا لکھنا ہے پہلے دیکھتے سوال کیا ہے رائٹ شورٹ ڈسکرپشن آن یور کلاس روم بول رہا ہے سوال جو ہے کہ آپ اپنے کلاس روم جو اپنی کلاس ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا اس کے بارے میں کچھ بتائیں تو کیا ہے جو میری جو کلاس ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے یعنی وہ فرسٹ فلور پہ نہیں ہے اس کے اوپر وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی ہے it is a big room it is 12 feet long 10 feet wide and 10 feet high تو جو یہ جو میرا کلاس روم ہے یہ بڑا ہے یہ 12 feet لمبائی ہے اس کی 10 feet اس کی چوڑائی ہے وہ 10 feet جو ہے اس کی اونچائی ہے its walls are all white washed from inside and yellow from outside جو اس کی جو دیواریں ہیں اندر سے سفید سے سفیدی کی ہوئی ہے اور باہر سے پیلے رنگ سے اس کو پینٹ کیا ہے it has two windows and a door اس کے دو کھڑکیا ہے اور ایک دروازہ ہے it has a cemented floor اور اس کی جو فلور ہے جو وہ سیمنٹ کی ہے مطلب وہ سیمنٹ سے بنائی ہوئی ہے لکڑی کی نہیں ہے there is one chair and a white board in my classroom میری کلاس میں کیا ایک chair ہے اور ایک white board ہے my classroom is good and airy جو میری کلاس ہے وہ کیا اچھی ہے اور وہاں پہ کافی ہوا ہے airy کا مطلب ہے وہاں ہوا ہے air گھٹن نہیں ہوتی ہے وہاں پہ وہاں پہ ہوا بھی اچھی آتی ہے i love my classroom آخر میں گیا ہے میں اپنے کلاس کو بہت پسند کرتا ہوں جو میری کلاس کے جو کمرہ ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب لکھاؤ تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ اس میں کلاس کے بارے میں بتانا ہے پھر اگلا جو سوال اس میں آتا ہے ہوا ہے name the objects mentioned in the poem which are also found in your school تو کہہ رہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو آپ کی poem میں لکھی گئی ہے اور وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کے school میں بھی آپ کو ملتی ہیں تو ہمیں بتانا ہے تو کیا ایسی کونسی چیز ہے جو poem میں ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کے school میں بھی ملتی ہیں یا ملتی ہے کہ ہے ملتی ہے مطلب ایسا نہیں کہ دکان سے خرید نہیں آپ کے school کے اندر آپ دیکھتے ہو تو کیا ہے books register and picture تو کیا ہے کتابیں ہیں register ہیں اور تصویریں ہیں یہ سب جو یہ تین چیزیں ہیں یہ آپ کے school میں بھی ہے اور یہ آپ کے poem میں بھی ان کا نام لیا گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھایا ہوگا یہ بھی کافی آسان سا تھا یہ آپ کی knowledge بڑھانے کے لیے ہے کہ کیسے ہم کسی بھی چیز کے بارے میں لکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا thank you بچوں میرا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر کچھ مشکل آئے تو پلیز مجھے بتائیں میں آپ کی مدد ضرور کروں گا مجھے بچوں کو بشکل آئے